ارے کاکی کو کہا بابا کتب سے کہا بابا کتب آپ فرید 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 کرتے رہتے ہیں فرید کی بڑی عظمت ہے آپ کے یہاں فرید 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 اور بھی تو مرید اور خلفائیں بابا کتب نے کہا انشاءاللہ ہم اس کا جواب کبھی دیں گے کیونکہ پیر کسی مرید کو چاہے تو دوسرے حسد کریں ایسے ہی ہوتا ہے نا کسی کی محبت کسی کے دل میں ہوتا لوگوں کو حسد ہوتی ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اوروں نے حسد کیا تھا لیکن لوگوں کو تکلیف یہ دی کہ پیر فرید کو اتنا کیوں چاہتے ہیں فرید کا اتنا نام کیوں لیتے ایک دن خانکہ میں بیٹھے تھے سردی میں دلی کا کڑاکے کا سردی کا موسم تھا بابا کتب نے کہا فرید مجھے آگ تاپنے کے لیے آگ چاہیے رات آدھی گزر چکی ہے فرید دن سے کہا کہ مجھے آگ چاہیے ہمارے جیسا کوئی مرید ہوتا وہ مرید جو کپڑا پکڑ کر کے کہتا ہے فرض واجی بدا کریں گے جھوٹ سے بچیں گے یہی سب تو وعدہ کرتے تھے نا کپڑا پکڑ کے کپڑا پکڑنے میں تو ایسے آگے بڑھتے تھے جیسے کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں لیکن عمل کرنے میں پیر صاحب بھی جلسے سے گئے کی نہیں گئے فجر کی نماز گائے ہوئے پیر کے آنکھ پہ وعدہ کیا ہم نماز کی پابندی کریں گے ہمارے ہاں تو سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ میں جو بیعت کے الفاظ وہ یہ ہیں کہ توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے آج کے بعد ہر گناہ سے بچتا رہوں گا ہر فرض واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا نماز روزے ہر فرض واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا لیکن اور بھی لوگ یہی پڑھاتے ہوں گے کم و بیش اس طرح کے الفاظ ہوتے ہوں گے بیعت ہے جو اللہ رسول سے وعدہ کیا اس کی تجدید کا نام بیعت ہے لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں یہ بتاؤ کہ ہم نے پیر سے وعدہ کیا بہت وعدے کیے ہم نے نبھایا کتنے جو اپنے نفسوں کو آسان پڑا وہ نبھایا جو نفس پہ مشکل ہوا وہ نہیں رات کے دو بجے مرید ہو کر کے گھر گیا پہلا جو گناہ کیا مرید ہونے کے بعد وہ کہ دو بجے گھر گیا تین بجے سویا اور اسی دن فجر کی نماز بستر میں ترک کر دی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کونسی پیری مریدی ہے اگر کوئی ناراض نہ ہو تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اگر ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں ہے تو تمہارے ہاتھ میں گوز پاک کا دامن بھی نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن بھی نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں واری سے پاک کا دامن بھی نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ بھیونڈی والو اگر برا لگے اس کے بعد نہ بلاؤ مجھے کوئی دکھ نہیں لیکن اتنا ضرور کہہ کر کے جاؤں گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نمات چھوڑ دی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک السلاة متحمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نمات چھوڑی اس نے کفر کیا کفر ہم حنفی ہو کر بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے لیکن یہ فقد کفر پر بھی تو کسی کی توجہ ہو مسجدوں کو ویران کر کے کیا آپ اپنے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کام آسکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نمات چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ بیزار ہے گوز پاک اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے جس سے رسول اللہ بیزار ہے غریب نماز اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے میری قوم کے جوانوں اپنی آپ کو دھوکہ مت دو آپ ان کے دامن کی بات کرتے ہو حدیث اٹھاؤ حدیث حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا آقا فرماتے ہیں اے ابو حریرہ حدیث پڑھ رہا ہوں فقی ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دھیان سے سننا نماز چھوڑ کر چنتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو مسجدوں کو ویران کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر رہے ہو کھڑے کھڑے دیواروں کے پاس پیشاف کرتے ہو اور اس کے بعد عشق مصطفیٰ کا دعویٰ سود کے لکھ میں اپنے حلق کے نیچے اتار کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ موبائل چوریاں کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ارے عاشقوں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں اوہے سے کرنی تو فاروق آزم جب ملنے آئے تو کہا عمر کام ہو گیا نا آپ مجھے بتاؤ فاروق آزم جیسی حسنی کو کا عمر کام ہوگی اب آپ تشریف لے جائے کیونکہ میرے سامنے گھاٹی بہت بڑی ہے مجھے اپنا کام کرنے دے یہ اپنی طرف سنیکھ ہے فرید الدین اتار نے لکھا ہے اپنی کتاب میں وہ فاروق آزم کو کہتے آپ کا کام ہوا حضور آپ تشریف لے جائے مجھے بہت بڑی گھاٹی پار کرنا ہے مجھے عبادت کرنے دیں اور ہم تو ازان کے بعد ہوتلوں کی کرسیاں توڑ رہے آپ اپنے موں سے جو چائے دعویٰ کر لیں سیدنا ابو حریرہ سے میرے نبی نے فرمایا ابو حریرہ ہو سکے تو بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھ لیں رسول اللہ بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنے صحابی کو منع کر رہے ہیں میں اپنی گفتو کا سمدار ہوں میرے پاس پی ڈی ایف میں کتابیں موجود ہیں میں یہیں بتا کے جاؤں گا اور اگر آپ اپنے زوم باطل کے اندر عاشق رسول بنے ہیں تو بنتے رہیے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں اور بڑی معذرہ